موسیقی 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 اور اوپر سے چٹنی یہ نا کیا کہوں میں اور دیکھیں اب رات کو بھی عام کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو بپا جی کو بھی عام بہت پسند ہے اتنا بپا جی لال ہو گیا ہے پتہ نہیں گرمی سے بچھا رہا عام جتنا بھی کھاؤنا پیٹ نہیں بڑھتا ہے سچ میں اب عام لے گے کسی دڑیوں کی کنارے جانا چاہیے پھر وہاں کوئی اگر مر بھی رہا ہوں تو شاید نہیں پوچھیں گے عام کے دن میں دیکھئے بریٹ فسٹ ہمارا اگدم سمپل سا ہے مزی مزی والا اگدم دیکھئے اور ہر کا بنا ہوا روٹی نان ٹائپ کا اور اس کے ساتھ ہے ہمارا لپٹن چائی بہت سٹرانگ سٹرانگ والے مزے مزے والے تو سمپل سا بریٹ فسٹ ہے اور بنے رہیے ابھی میرے بلوگ کے ساتھ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ رحمان دیکھئے ویورز ابھی ابھی میرے حزبن نے اپریکوٹس لائے ہیں دیکھئے کتنا تازہ تازہ اپریکوٹس ہیں اگدم اس کے ابھی لیوز بھی اگدم گرین گرین ہیں اس کو ابھی ابھی درک سے اتار کے لائے ہیں میرے حزبن جی نے تو آج کل کشمیر میں اس کا سیزن بہت چل رہے ہیں تو اس کو سکھانے کے بعد بھی بہت مہنگے فل بن جاتے ہیں ڈرائی فروٹس میں اپریکوٹ اس ایک ایک جوہے درائی فروٹس اور وہ کمردرد کے لئے گھٹنو درد کے لئے بہت سارے بیماریوں کے لئے بھی اگر آپ پانی میں اوور نائٹ بھی گو کے رکھیں گے ڈرائی اپریکوٹس کو پھر صبح صبح کھائیں گے تو اس سے بہت ہی فائدے ملتے ہیں اور باقی ابھی تو فریش اس طرح سے اس کا لوک ہوتا ہے بہت ہی مزے مزے والا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزے میٹھے میٹھے ابھی ہوتے ہیں تو دیکھ لیجئے بہت ہی مزے والا آج کل اسی کا سیزن چل رہے ہیں اب بات میں اور ڈھیر سارے لائیں گے کارٹون میں اب کیا کروں آپ لوگ سے شیئر تو نہیں کر سکتے ہوں کھانے کے لیے اب بس دیکھئے اور مزے لیجئے گرمی اتنا ہے نا بہت گرمی ہے یہ ہم نے اصلی لیا تھا اپنا پتر لیں گے پہل گام میں پھر لیں نہیں پائے پھر یہ یہی پہ تھا پچھلے سال بھی اس میں تھوڑا کیے تھے واک انجوئیمنٹ لیا تھا اس کا دیکھیں یہ بہت بڑا ہے وہ چھوٹا چھوٹا والا نہیں ہے اس کا دیکھیں یہ کتنا ہوا بھر رہے ہیں ہاں تو بیورز تو یہ میرا کنٹنیو والا بلوک ہے تو پھر کل تو اقبال صاحب دیر سے آئے ہوئے تھے تو پھر ان کو آتے آتے بچ گئے تھے آٹھ سارے آٹھ بجے پھر جیسے ہم نے دو پہر کو مومولز کھاکی انجوائی کیے تھے پھر ویسے ہی اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہم نے پھر ایبننگ کو پھر ڈینر کو ہم نے ویسی کھانا کھایا اور باقی بس یہی ہے بس اللہ ہم سب کو راضی اور خوشی رکھے اور اللہ ہم سب کو خیر و آفیت سے رکھے اس دنیا میں اور باقی تو کہنے کے لئے تو بات بہت ہے دھیر سارے باتیں ہیں لیکن کیا کروں کبھی کبھی پھر وقت اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے کچھ بات شیئر بھی نہیں کر پاتی ہوں اور گرمی بدستور جاری ہے گرمی بہت ہی ہو رہی ہے گرمی بہت گر رہی ہے اور گرمی تو ہونی بھی چاہیے اور دیکھئے میں نے یہاں پہ سویمنگ پول ابھی میں نے ادھر سیٹ اپ کیا اور میں نے یہاں پہ بچوں کے لئے پانی بھر رہی ہوں ابھی میں یہاں پہ تو سویمنگ پول ایک سائٹ میں میں سیٹ اپ کر دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے میرے بیچارے خاص کرتو میں کیا کو بہت خوش قسمت ہوں مجھے اس سے باہر باہر جانا نہیں پڑتا ہے نہ میں جانا پسند کرتے ہوں سالوں سال سالوں سال گھر میں رکھے میں خوشی خوشی رازی رازی رہ لوں گی اور میرے بچیاں بھی بالکل میرے ٹائپ کے ہیں باہر جانا وانا در بدر گھومنا پھرنا لڑکیوں کے ساتھ جانا گھومنا یہ سب بلکل آج تک یہ بھی نہیں ہے اللہ کی فضل و کرم سے اور نہ ان کو شوق ہے اس طرح جانے کے تو اسی لئے میں بہت زیادہ فقر محسوس کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ سچ میں آج کے سوسائٹی میں اور آج کے ایسے ماحول میں میری بچیاں جیسی بچی سچ میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ یہ لوگ بہت ہی ڈاؤن ٹو ار تھے اور گھر رہنا پسند کرنے والوں میں سے ہیں ان کو زیادہ ایسے در بدر کرنے کی شوق بلکل بھی نہیں ہے تو اسی لئے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی ہوں کیونکہ بیٹیا مطلب اتنے مطلب اچھا ہونا یہ میری لئے بہت بڑا سوگار کی بات ہے اور ہزبینڈ اچھا ہونا یہ تو کیا کہوں میری قسمت کی بات ہے تو باقی معاشرہ تو بس وئی ہے دکھا ہوا فتنہ فساد عباد عباد اور گینہ لے کے بیٹھنا کسی کو بھی ہدایت نصیب بلکل بھی نہیں ہو رہے ہیں اور حاجی حضرات تو گئے کس طرح سے گئے وہ بھی میں نے آپ لوگ کو تھوڑے کلپنز بھی دکھائے ہوئے تھے پسلے میرے ولوگز میں تو سب دکھاوا ہے سب دکھاوا ہے اور کس بھی نہیں ہے اور عورتی بھی گئے ہیں گیر مہارم کے بغیر تو یہاں پر یہ سب کس چلتا ہے سسٹم یہ لوگ حج کے لئے بھی ایسے سوچ رہے ہیں جیسے یہ لوگ شادی بیعہ میں جاتے ہیں یا صبح صبح گھر سے مانی ورک کے بہانے گوسم کرنے جاتے ہیں شاید ویسے ان کو لگ رہا ہے آسان تو شریک اور بیدت کرنے والی لوگ بھی بہت حج کے لئے جاتے ہیں تو پھر وہاں شریک کی ان کو کرنے دیں گے تو یہ لوگ وہاں پہ پھان کریں گے لیکن وہاں کے سرکار شریک بیدت کرنا allowed نہیں کرتے ہیں تو اسی لئے جو بھی حاجی لوگ گئے ہیں ان کو ذرا سا ویرشک بلکل بھی نہیں ہے جس بھی قوم سے گئے ہو آج کے آخر زمانے کی جو حاجی لوگ ہیں سب کے سب بکواس ہیں سب کے سب حضور لوگ ہیں کوئی بھی اچھے نہیں ہیں اپنے اپنے گریبان میں چھاک کے میرا اگر ویڈیو دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی تو چھاک کے اپنے آپ کو گور فکر کر لینا پلیز کیونکہ پھر پتہ چلے گا جب تک انسان اپنے آپ کو چیک نہیں کریں گے تب تک وہ قابل انسان نہیں ہو سکتے اور چیک کرنے کے بعد بھی اس کو اپنے آپ کو کریکشن کرنا چاہیے اگر کریکشن نہیں کریں گے پھر بھی سوچیں گے میں نہیں میں سب کچھ ٹھیک ہوں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ سمجھو کہ ابلیس کا بھائی ہے اور اس نے وہاں سے اپنے بھائی کو اس ٹیمٹ ڈال کے بھیجا ہے اور بہت سارے ایسے سے اب قربانی عید بھی آ رہے ہیں تو یہ بھی دکھاوا ہے سب کا سب دکھاوا ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے تو اتنا خال سیر وغیرہ نالی میں پرے ایک تو گرمی سے اور ان کو شوب نہیں ہے سیر ور کو اچھے سے کنز کے پاچہ کو اچھے طرح سے کنز کے قربانی کا ہے بول کے دل سے محبت سے وہ سب تب ہوگا نا جب حلال کا پیسہ ہو اگر حلال کے پیسہ ہو مشکل سے بھی کماتا ہو تو ایک ہی قربانی کریں گے تو بھی دل سے اللہ کے راہ پہ کریں گے تو اس میٹ پر بھی مطلب ہر ایک انگل کو محبت آئیں گے اس پہ محنت کریں گے خال کو بھی اگر کسی یتین ٹرسٹ کو بھیجنا ہو تو جلدی سے بھیجو اور نہیں بھیج کے خود کو رکھنا ہے تو اس کو لک آفٹر کرو نمک و مک لگا کر کے اس کو جیسا بھی اس کا پروسیجر ہے وہ پورا کرو یہاں نہیں ایسا کچھ نہیں کریں گے سیر خال وال اندرم شندرم سب کچھ بھیگ کے ہوتا ہے اور کتے بھتے کھا رہے ہوتے ہیں چلو کتے کو بھی حصہ ہے اگر ہم قربانی کھا کے اس میں سے ہڈی وڈی اگر ویسٹ نہیں کر کے اگر ہڈی وڈی بچتا ہے ہم کتوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس کا بھی ایک حق ہے کتے کھائیں گے اس کو اللہ نے بنایا ہوا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اب آج تو کتے سے برے تو انسان حرام جو کماتے ہیں وہ خنزیر کے گوش سے بھی جیسا ہی ہے تو پھر کتے کھائیں گے نہیں تو اور کون کھائیں گے تو یہاں پہ مسئلہ بہت ایسی ہے اور یہ ہر قوم میں جو نسل کشمیری کے اور ہے ان میں تو یہ فطرت ہونا لازم ہی ہے اور بس اس فطرت سے اور اس قوم کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ندامت لائیں سب کو پتہ ہے کون کس کھت کمولی ہے اور باقی بس عورت عمر دراز لوگ اپنے اپنے کوس دھارنے کی کوشش کریں اور اپنے گریبان میں ضرور چھاکیں اور باقی قیبت نہیں کیجئے حسد نہیں کیجئے اب کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے تو ان کے لئے تو مبارک کی بات ہے اچھے ہونا لیکن کچھ لوگ نام کے اچھے ہوں گے پھر بہت دیندار ہے بہت نماز گزار ہے بہت پردہ پوشی والے ہیں بہت ہی محلوی صاحب ٹائپ کے ہیں لیکن اخلاق بلکل نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر اور وہ لوگ بھی اپنے پیر زمین پہ نہیں رکھتے ہیں اور وہ لوگ بھی بس سٹیٹرز دیکھیں گے ہمارے برابر کے ہیں اب کہنے کے لئے میرے نظر میں اب میں نے جیسے نا میں نے بہت کچھ دیکھا اپنے زندگی میں اور لازم میں میں اس نتیجے بھی پہنچی ہوں کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے اور گعبت جو بھی کرتے ہیں حسد جو بھی کرتے ہیں وہ لوگ سچ میں کوئی صحیح نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جس کے دل میں حسد ہوگی نہ ہو وہ خس ہو اخلاق نہ ہو اور اللہ اللہ تو کرتا ہو اور کسی کے راز عائب کو اچھا لے اور کوئی بھی اچھا نہ ہو اپنے آپ کو بھرا سمجھتا ہو اپنے آپ کو خدا کے نیک بندے سمجھتے ہوں تو وہ سب فیل ہیں کیونکہ اپنے آپ کو کبھی بھی آپ ڈیسائٹ نہیں کر سکتے ہو کہ کون اچھا کون برا تو ایک بے نمازی کو بھی ہم بے نمازی نہیں کہہ سکتے ہیں وہ سب اللہ کا مسئلہ ہے اللہ کا معاملات ہے اس کے ساتھ تو باقی اپنے اپنے نیتوں کو درست رکھئے اور خوش رہیے آباد رہیے اور حسد مت کیجئے گنا مت رکھئے اور اپنے آپ کو ضرور چیک کیجئے اور گھمنٹ مت دکھائیے اور کہتے ہیں نا کتے کا دم موٹا ہے تو اس کا اپنا پچھوارہ چھپانے کے لئے کام آئے گا ہمارے لئے تو کچھ کام آئیں گے نہیں تو پھر اسی لئے سب لوگ ندامت سے رہیے اور گیبت بلکل نہیں کیجئے حسد بلکل نہیں کیجئے اور کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو ضرور دیکھئے ٹھیک ہے نا باقی میرے طرف سے سب کو ڈھیر سارا پیار اور میرا تو دل اپنوں نے اتنا تورہ ہوا ہے تو میں تو کسی کو انگلی اٹھا ہی نہیں سکتی ہوں باقی سب کو پتا ہے کہ کون کس کھیت کی مولی ہے اور کس نے کتنا گناہ کیا ہے کس نے کتنا بر بر گناہ کیے ہیں وہ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ابھی میں رکھتی ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے بچے لوگ کتنا انجائی کر رہے ہیں آج تیس ٹھیکری ہے اور گھر میں ہم نے کمرے میں سویمنگ بنا دیا ان کے لئے میں نے چھت بات پہ دھوپ بھوپ ہوتے ہیں بچے لوگ کتنا انجائی کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ ڈوب رہے ہیں لائپ گارڈ وغیرہ سب یہاں تیار رکھے ہوئے ہیں میں نے یہ سمندر ہے سمندر دیکھئے آج بہت گرمی ہے تھرٹی ایوپ ہے باہر بہت ہی زیادہ گرمی ہے تو بچوں کو میں نے گھر میں ہی آرام دیا تو بیورز میں اپنا بلوگیں پہ انڈ کرتی ہوں with lots and lots of love and affection to all اور ہم سب کو یہ دنیا آسان ہو جائے اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ کوئی آپ کے لئے دعا کرنے والے ہو شکر کیجئے اور کوئی آپ کو اگر کچھ اچھا بات کہنے والا ہو تو پھر آپ اس پر بھی فقر محسوس کیجئے اور باقی بس راضی خوشی رہیے اور دنیا آسان اور آخرت کامیاب کر دیجئے اور میری بری بیٹی بھینڈی پکا رہی ہے اور بھینڈی کو ایسا کھینچ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کو پورا سکھانا ہوتا ہے اور بہت ہی دل سے پیار سے بنا رہی ہے تو میری طرف سے سب کو سلام اور دعا اور اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اچھا لوگ سب ناہا دھو کر کے اور سویمنگ ممن کر کے اب کھانا کھانے کے تیاری لگے ہوئے ہیں وہ دیکھیں آج ہے پالک کا کھانا سب سے بہت مزے بنے ہیں اور ساتھ میں ہے بھینڈی ڈال لسی اور مولی کا چٹنی اور اچار وچار اور چاول اور سیدھا سادھا سا کھانا ہے آج اگرم شاکہ ہری ہے بلکل آل سبزی ہے تو بہت ہی مزے مزے والے بنے ہیں شکر الحمدللہ